یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ناظرین کے نیوز ایچڈی کے پروگرام یاد ماضی کے ساتھ میں ہوں محمد رزوان آجز ناظرین پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے بلکہ اسے دنیا میں نمبر ون کا درجہ حاصل ہے اور اسی طرح پاکستان میں موجود ریلوے کا نظام بھی دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے لیکن یہ بات تب کی ہے جب ہوتا تھا آج ہم یا موجود ہیں چک نمبر دو سو اکیاسی گاہ بے تحصیل تڑا والا زلہ فیصل آباد میں جب پاکستان ریلوے کا توتی بولتا تھا جب پاکستان ریلوے خسارے میں نہیں تھی جب پاکستان ریلوے سیاست سے پاک تھی تب اس کی گہمہ گہمی اس کی رونک دیکھنے کے لائق تھی جگہ جگہ پر موجود اسٹیشن لوگوں کے نکل و حمل کے لیے بہترین ذرائع کی حیثیت رکھتے تھے اور لوگ جب یہ انتظامات گاڑیوں کے بسوں کے کاروں کے نہیں ہوا کرتے تھے تب یہی واحد ذریعہ تھا اپنوں کے پاس جانے کا پیاروں کے پاس جانے کا پاکستان ریلوے بربادی کے دہانے تک پہنچ چکی ہے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ دو سو اکیاسی گاہبے میں بھی ایک ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا جو اس سراکے کے عوام کے لیے نکل و حمل کا لاہور جانے کے لیے یا پیر مل جانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھی اس اسٹیشن پہ اب اجار ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی ناظرین آج یہاں پہ اس ریلوے اسٹیشن پہ سوائے اس بورڈ کے اور میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کے علاوہ یہاں پہ اب کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے یہ ریلوے اسٹیشن کبھی یہاں پہ رجن و دہات کے لوگوں کے لیے نکل و حمل کا واحد جو ہے ذریعہ تھی لیکن پاکستان ریلوے کا محکمہ کیا ڈوبا یہاں پہ موجود پاکستان میں موجود لوگوں کی جو ذرائع نکل و حمل کے آسان ذرائع تھے جیسا کہ یہ ریلوے یہ بھی مخدوم ہو گیا ختم ہو گیا یہاں پہ کبھی کسی دور میں امارت ہوا کرتی تھی ریلوے سٹیشن کی لیکن یہاں پہ چٹکل میدان ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلوے کے زمین ہے اور پیچھے آپ کو ریلوے کے زمین نظر آ رہی ہے وہاں پہ لوگوں نے باثر زمیداروں نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی کھیتی بڑی شروع کر دی ایسے ہی اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے کے ساتھ ساتھ جو ریلوے کی زمین ہے پٹڑی کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہے جس پہ مختلف باثر زمیداروں نے اپنا قبضہ جمع رکھا ہے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں جیسے پاکستان کے دوسرے میک میں جو ہیں وہ تنظلی کا شکار ہو رہے ہیں ویسے یہ بھی تنظلی کا شکار ہو رہا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مسجد کی طرف لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ پہلے کبھی امارت ہوا کرتے ہیں ناظرین یہاں پہ اب صرف ایک مسجد ہے جہاں پہ لوگ جو راہ گیر ہوتے ہیں یہاں پہ جو کسان لوگ مجود ہیں وہ یہاں پہ کبھی نماز ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو رانکے تھی کبھی ریلوی سٹیشن کی وہ ختم ہو چکی ہیں یہ میرے ساتھ یہاں پہ صرف سٹوڈن نظر آ رہے ہیں ان کے علاوہ یہاں پہ کوئی نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے یہ ایک برگت کا پرانا درخت ہے جہاں پہ لوگ کبھی مسافر بیٹھا کرتے تھے اس کے نیچے لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ اب اور کچھ نہیں ہے اور بالکل یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کبھی ریلوی سٹیشن کی امارت ہوا کرتی تھی یہاں پہ کبھی پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا لوگ یہاں بیٹھتے تھے اب وہ پلیٹ فارم بھی ختم کر دیا گیا ہے یہ پتڑی کے ساتھ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ صرف پتڑی بچ چکی ہے ریلوی کی اس کے علاوہ یہاں پہ جو پلیٹ فارم تھا کبھی وہ ختم کر دیا گیا ہے اور جو ٹرینے تھی یہاں پہ کبھی چار سے پانچ ایک دن میں ٹرینے چھے تک آیا کرتی تھی لیکن اب نہ ٹرین کا کوئی مقصود ٹائم ہے کہ اس وقت آئے گی اور نہ ہی ان کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے بلکہ بتدریج کم ہوتی ہوتی ایک دفعہ تو وقت ایسا آ گیا تھا کہ یہاں پہ اس لین سے جو ہیں ٹرینوں کی عام دور افت بلکل ختم کر دی گئی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد پچھلی حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس لائن پہ دوبارہ ٹرینوں کی جو عام دور افتے وہ دوبارہ شروع کی گئی اور آج یہاں پہ دو ٹرینیں جو ہیں ایک پیر مل کی طرف جاتی ہے اور ایک لاہور کی طرف جاتی ہے دو اب چل رہی ہیں میں عرباب اختیار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے اداروں کی طرف جو عوام کی ادارے ہیں عوامی ادارے ہیں ان کو ڈوبنے سے بچائیں اور واللہ ان کے لیے کام کریں جی